جی ہاں دوستو آج بھی ارترالغازی یعنی اینگرالتان اور ان کی پوری ٹیم پاکستان کے سابقہ پرائم منسٹر کے مشکور ہیں اور اس بات کا ثبوت آج میں آپ کو دوں گا کہ کیسے حالی میں اینگرالتان نے ایک منفرد انداز میں عمران حان کا پھر سے شکریہ دا کیا کہ انہوں نے ارترالغازی کو اتنا پرموٹ کیا کہ اس نے عالمی ریکارڈز بنا لیے دوستو آج اگر پاکستان سمیت پوری دنیا میں ٹرکش سیریز دیکھی جا رہی ہیں تو ان کے پیچھے ایک ہی سیریز کا ہاتھ ہے اور وہ ہے ارترالغازی سیریز لیکن اس کے بھی پیچھے اس کے ماسٹر مائنڈ یعنی تیب اردگان کا جنہوں نے اس بہترین سیریز کو بنایا لیکن دوستو اس کے بھی پیچھے اس سیریز کو پاکستان میں چلانے کا سب سے بڑا کریڈر جاتا ہے پاکستان کے سابقہ پرائم منسٹر کو اور دوستو یہی وہ کام ہے کہ جس کے بعد ایک الگ لیول پر اس سیریز کو دیکھا گیا اور پھر پوری دنیا میں اس سیریز کو چلائے گیا دوستو پاکستانی وہ واحد ملک ہے جس میں اس سیریز کو اتنی زیادہ محبت سے دیکھا گیا اور اس پر اتنی بات کی گئی کہ پروسی ملک سمیت پوری دنیا یہ ڈراما دیکھنے پر مجبور ہو گئی اور صرف یہی نہیں بلکہ اس سیریز نے ہالی ورڈ سے لے کر بولی ورڈ تک سب کی ہی نیندیں حرام کر ڈالی تھی کیونکہ اس سیریز کے دوران کوئی بھی بولی ورڈ مووی نہیں چل سکی دوستو اسی کے ساتھ اس ڈرامے کے جتنے بھی ادھاکار ہیں ان سب نے اپنی ہر تقریر میں ہی پاکستان کا نام لازمی لیا کیونکہ پاکستان کے بے شمار کمپنیز نے بہت زیادہ مہنگے مہنگے پروجیکٹ سائن کیے ان ادھاکاروں کے ساتھ نہ صرف پاکستان میں بلکہ پاکستانی کمیونٹی دنیا میں جہاں جہاں بھی رائش پذیر ہے وہاں پر ان لوگوں کو بلائیا گیا اور پروجیکٹ سائن کیے گئے تو اس لیے دوستو اب جب بھی پاکستان کے سابقہ پرائم نیسٹر کا نام لیا جاتا ہے ان کے سامنے تو ان کی خوشی دیکھنے لائک ہوتی ہے جیسے کہ اس ویڈیو میں آپ لوگ دیکھ سکتے ہو کہ کیسے ایک عورت نے بھرے مجمع میں پاکستان کے سابقہ پرائم نیسٹر کا نام لیا تب جب انگرنالتان ایک تقریب میں بیٹھے ہوئے تھے تو انگرنالتان کے چہرے کے ایکسپریشن کو دیکھ کر آپ لوگ اندازل لگا ہی سکتے ہیں کہ وہ کتنے بڑے فین ہیں اور دوستو پھر انگرنالتان نے بھی بھرپور خراج تحسین پیش کیا اس ڈرامی کی مکمل ٹیم کو اور بلخصوص پاکستان کے سابقہ پرائم نیسٹر کو کہ انہوں نے اس سیریز کو چلایا دوستو آپ کو بتاتے چلوں کہ اس سیریز کے چلنے کے بعد بہت سارے ترکی کے ادھاکار پاکستان آئے تھے جن میں بہت سارے ادھاکاروں نے ملاقات بھی کی اس وقت کے پرائم نیسٹر سے اور کئی ایسے ادھاکار ہیں جن کی ملاقات نہ ہو سکی دوستو ان سب ادھاکاروں کو پاکستان میں بے پناہ عزت دی گئی اور ایک بہت بڑی فین فولوینگ دیکھنے کو ملی جب جب بھی ان ادھاکاروں نے پاکستان کا روح کیا دوستو پاکستان کے سابقہ وزیر آزم اور ارترور غازی کے بارے میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں لازمی کیجئے گا آج تک کیلئے اتنا ہی اسی طرح کے امیزنگ ویڈیوز کے لیے ماجد ٹی وی کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ ماجد ٹی وی کے آنے والی ہر ویڈیو کے نوٹفکیشن آپ کو آسانی سی ملتی رہے اگری ویڈیو تک کیلئے اجازہ دیجئے اللہ حافظ